بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل آئیشہ ہیلتھ ویڈ بیوٹی تو ناظرین کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا بدقسمتی سے اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ مریض موٹاپے کی وجہ سے مختلف بیماریوں میں مختلع ہو رہے ہیں ویسے تو موٹاپے ہر طرح سے نقصاندہ اور غیر ضروری ہے لیکن پیٹ کا بڑھ جانا تقریباً آج کے دور میں ہر مرد و خواتین کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی کمر اور پیٹ نہایت سمارٹ ہو اور اس حدف تک پہنچنے کے لیے وہ کافی جتن بھی کرتے ہیں تو میں نے سوچا آج آپ کو انتہائی آسان سی نیمیڈی بتا دی جائے جو آپ کے اس مسئلے کا مستقل حل ہو چائے تو آپ پیتے ہی ہوں گے لیکن اگر آج سے آپ میری بتائی ہوئی ریسیپی سے چائے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا پیٹ بھی اندر ہو جائے گا اور وزن بھی کم ہو جائے گا لیکن اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو آخر تک دہان سے دیکھنا ہوگا بلکل بھی اسکپ نہیں کیجئے گا ورنہ آپ کو ریسیپی صحیح طرح سمجھ نہیں آئے گی اور آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ پہلے سے ہی میرے سبسکرائبر ہیں تو دل سے آپ کی شکر گزار ہوں تو چائے بنانے کے لیے آپ نے پہلے تو دودھ لینا ہے دودھ کو آپ گرم ہونے کے لیے رکھ دیں دو کپ کے قریب میں نے دودھ لیا ہے دودھ کو اچھی طرح گرم کر لیں اب آپ نے اس میں ڈالنی ہے چائے کی پتی ضروری نہیں کہ میں اگر ٹپال فیمنی مکسچر ٹی استعمال کر رہی ہوں تو آپ بھی یہی استعمال کریں آپ گھر میں جس بھی کمپنی کی پتی استعمال کرتے ہوں بس وہی لے سکتے ہیں اور کانٹری ٹی بھی آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں دو چھوٹے چائے والے چمچ میں ڈال رہی ہوں آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب آپ نے اس میں تھرموجینک چائے مسالہ ڈالنا ہے یہ آپ کو کسی بھی اچھے ہروری سٹور سے بہر سانی مل جائے گا اور اگر آپ اسے گھر میں بنانا چاہتے ہیں تو اسے بنانے کا طریقہ چائے بنانے کے بعد بتا دوں گی ایک چمچ آپ نے اس کا ڈالنا ہے یہ دیکھیں اتنا اب آپ نے اسے پکانا ہے اچھا ہاں آپ نے اس میں چینی نہیں ڈالنی اگر چائے کو میٹھا کرنا ہو تو آپ چینی کے بجائے تھوڑا سا گھر شامل کر سکتے ہیں جس طرح ہم چائے پکاتے ہیں ٹھیک اسی طرح اسے پکائیں یہ دیکھیں ہماری ویٹ لوسٹی تیار ہو گئی ہے اسے آپ صبح اور شام دو وقت پیئیں گے یعنی ایک بار شام اور ایک بار صبح میں اس سے آپ کا وزن بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا اور پیٹ کی اضافی چربی بھی پگ لے گی اب تھرموجینک چائے مسالہ بنانے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں ایک چمچ کالی مرچ آدھا چمچ لاؤنگ دو چمچ زیرا چار چمچ ادرک پورڈر اور دو سے تین دنڈی دارچینی کے کسی پین میں ڈال کر ہلکا سا بھون لیں پھر اسے پیس کر پورڈر بنا لیں اور یہ آپ کا تھرموجینک چائے مسالہ تیار ہے اسے آپ اپنی چائے میں استعمال کریں اور اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ ضرور شیئر کریں بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اچھی لگے تو لائک تو بنتا ہی ہے اچھی بات کو دوسروں تک پہنچ آنا بالکل نہ بھولیں چلیں ہم مجھے دیں اجازت انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یا دکھئے گا اللہ حافظ